میری اپنی پارٹی میں یہ رائے ہوگی کہ ہمیں پی ٹی آئی کے ناوے ایک نیشنل گورنگ بنانی چاہیے جو پانچ سال مل کر سر جوڑ کر شبانہ روز اخلاص کے ساتھ خون پیزینہ بھائے اس ملک کے خدمت کرے پانچ سال قومی حکومت بنائی جائے مگر تحریک انصاف کو شامل نہ کیا جائے اپوڈیشن لیڈر شہباہ شریف کی مائنس پی ٹی آئی نیشنل گورنمنٹ کی تجویز کہا مسائل پی ٹی آئی کے پیدا کرتا ہے اس لیے پانچ سال قومی حکومت مل کر چلے اور ملکی مسائل حل کرے یہ بھی کہا گیا دم اعتماد کامیاب ہوگی اتحادیوں سے باتشیت جاری ہے واضح کیا ارکین کا اپوڈیشن بینچز پر بیٹھنا اور سٹریڈنگ نہیں قومی حکومت کا تذکرہ آئین میں موجود نہیں شہباہ شریف کا بیان خلاف آئین ہے ان کی سیٹ اب خالی کرائیں گے وزیر اطلاع فواد چودری کا رد عمل بولے اپوڈیشن لیڈر نے آئین کی حفاظت کا حل پٹھا رکھا ہے وہ آرٹیکل سکس کے مرتقے بھوئے ہیں سپیکر اور عدلیہ کو بھی نوٹس لینا چاہیے بیاز الحسن جوہان بولے شہباہ شریف قومی حکومت میں مقصود چپڑاسی کو صدر بنا دے چاہیے اس قومی حکومت میں اور ماں ست کے جائے اس مقصود چپڑاسی والی سرکار کی اس چھوٹی سی آشا کے اوپر اور یہ پتہ نہیں کس کو دے رہے ہیں یہ بھاشا اور یہ پاکستان کے عوام کی حقے نمائن کی کلگاریاں کباشا تحریک انصاف کے چھتیس ارکان کو سیف کسٹڈی میں رکھا ہے لیگر اینما جعوید نطیف کا انکشاف پروگرام سپوٹ لائٹ میں گفتگو دعویٰ کیا تحریک انصاف کے ارکین اپنی مردی سے روپوش ہیں ان کا نون لیگ سرابتہ ہے اپوزیشن برملا ہارس ٹریڈنگ کا اعتراف کر رہی ہے الیکشن کمیشن ہارس ٹریڈنگ کا نوٹس نے وزیر اکھار جاہ شاہ محمود قریشی کا مطالبہ کہا ہر منتخب نمائندے کو ووٹس کا احساس ہوتا ہے ضمیر بیچنے والے ارکان کو کوئی روک نہیں سکتا ٹی پسپادی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہی ہے جتنا نقصان جمہوریت کو آج ہو رہا ہے اتنا تاریخ پہ کبھی نہیں سکتا کپتان کی تھیلاری کہاں ہیں اتحادی نے بڑا دعویٰ کر دیا پروزلہ ہی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے بارہ ارکان اپوزیشن کی سیف کسرڈی میں ہیں میں نے انہیں لہور اسلامباد میں دیکھا ہے یہ لوگ ووٹنگ کے دن نکلیں گے یہ بھی کہا کہ ترین گروپ ہر صورت مزدار کو ہٹانا چاہتا ہے اتحادیوں کے سترہ افراد ایک فیصلہ کریں گے سندھ ہاؤس پر حملے کی تیاری کی جا رہی ہے اگر سندھ ہاؤس کی تنصیبات یا کسی رکنے قومی اسمبلی کو نقصان پہنچا تو ساری ذمہ داری حکومت پر آئیت ہوگی رہنمہ پیپ اسفادی کا بیان عبدالخادر پٹیل آغا رفی اللہ جاویش انجلانیوں دیگر نے تحفظ فرہم کرنے کا مطالبہ کر دیا اپوزیشن نینماوں کے سینے میں دل نہیں اختدار کی حوص ہے عوام کے مسترشدہ ناصر کے ہاتھ پہلے کچھ آیا نہ آئندہ آئے گا وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا واضح پیغام سبائی وزارہ سے ملاقاتیں سیاسی صورتحال اور عدد میں اعتماد ناکام بنانے سے مطالق باتشیت کی گئی وزیر آزم کا سوات میں جلت سابل دی آدی اندکھاباد کے ذات اقلاق کی خلاف برزی قرار الیکشن کمیشن کا نوٹس وزیر آزم کو طلب کر لیا وزیر آلہ محمود خان اور وفاقیوں سبائی وزارہ ابھی 18 مارچ قرار الیکشن کمیشن نے نوٹس کیوں پھیجا وفاقی وزیر عثمان عدالت پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر عدالت نے اعتراض ضغا کر درخواست واپس بھیج دی کہا درخواست کے ساتھ عمران خان کا بیان حلقی منسلک نہیں پیڈیشن بائیو میچک کے بغیر دائر کی گئی عدم اعتماد پر سیاسی جماعتوں میں کہیں تصادم نہ ہو جائے سپریم کورٹ بارڈ نے ممکنہ تصادم روکنے کے لیے آئینی درخواست عدالت عظمہ نے دائر کر دی واقعہ وقت آیا عدم اعتماد کے روز فری قین کے درمیان تصادم کا خطرہ ہے عدالت سٹیک ہولڈرز کو آئینی عمل اور امن انداز سے ہونے کا کام دے ربی کی گراوٹ اور مہنگائی کا ذمہ دار آئی ایم ایف پروگرام قرار وزیر خزانہ نے اعتراف کر لیا یہ بھی کہا معاشی بہران کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے شاکر تری نے معیشت کی بہتری کے لیے اخدمات سے بھی آگا کیا کہاں مذاکرات مکمل ہو گئے جمعے تک آئی ایم ایف کے حتمی جواب کا انتظار ہے انٹر بینٹ میں ڈالر کے قیمت میں مسلسل اضافات کی قیمت باسل پیسے بڑھ گئی پہلی بار انٹر بینٹ میں ڈالر 180 روپے سے تجاوز کر گیا لیندین 180 روپے پانچ پیسے کی بلند ترین سطح پر جارے ملک میں کرونا کے بار جاریے مزید دو افراد جانبہات پانچ سو چودہ نئے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرح ایک اشاریہ تین تین فیصد ریکارڈ کی گئی بیٹی کی نمائیہ پوزشن حاصل کرنے پر باپ کا جج پتوکی کے رہائشی والد نے خوب خوشی منائے بینڈ باجے کے ساتھ بیٹی کو لینے سکون جا پاک جا سارسہ میں مٹھائیاں بھی تقسیل کی جاپان میں سات اشاریہ تین شدت کا زلزلہ حلاکت چار ہو گئی مختلف آرسات میں چارانوے افراد زخمی زلزل کبرکس پوکوشیما کے قریب سمندر میں ساٹھ کلومیٹر کی گہرائی میں تھا کیوکیو سمیت متعدد شہروں میں لاکھوں افراد بجلی سے محروم دو ہزار گیارہ کے بعد یہ سف سے خطرناک ترین زلزلہ قرار یوکرینی دارل قومت میں روسی فواش کے متعدد عبارتوں پر بمباری مزید سترہ افراد حلاک متعدد زخمی خارکیب میں بھی پناہ وزیروں کے مقام سکولوں اور گودام پر گولہ باری میں سات افراد حلاک دونیسک، آریسا اور زپرزی آدھی دھماکوں کی گونج یوکرینی صدر نے روسی حملہ ملک کے لیے نائن الیون قرار دے دیا یوکرینی نے امریکی کانگریس سے روس کے خلاف جنگ کے لیے انداز مانگ لی نیٹو نے یوکرین کا نو فلائی زون بنانے پوچ بھیجنے اور تیارے دینی سے انکار کہا اردامات کیے تو روس کے ساتھ جنگ چھڑ جائے گی امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر بلاد امیر پیوچنگ کو جنگی مجرم کہہ ڈالا روس کا شدید رد عمل کہا بیان بازی ایسی ریاست کا سربراہ کر رہا ہے جس کے بمول سے دنیا بھر میں لاکھوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اس طرح کی بیان بازی ناقابلے باقی ہے پاکستانی بلے بازو نے کراچی ٹیس بچا لیا دوسرا ماچ بھی ڈراؤ ہو گیا آسٹریلیا نے پانچ سو چھے کا حدب دیا تھا بابر آزم ایک سو چھے آگوے اور محمد رزوار نے ایک سو چار ون سکیننگز کھیلی شفیق نروس نائنٹیز کا شکار گوئے تیسرا ماچ ایک کس ماچ سے لاہور میں شروع ہو گا پولنڈ کی دو چیزیں دنیا کی سب سے حسین خاتون قرار رینا بیلوگسکا نے میس ورلڈ کا تاج سر سجا لیا آلیبی مقابلہ حسن میں امریکی حسینہ رن اپ رہی آلیبی مقابلہ حسینہ رن اپ رینابی مقابلہ حسینہ رن اپ رہی میری اپنی پارٹی میں یہ رائے ہوگی کہ ہمیں پی ٹی آئی کے ناوے ایک نیشنل گمن بنانی چاہیے جو پانچ سال مل کر سر جوڑ کر سبانہ روز اخلاص کے ساتھ خون پیزینہ بھائے اس ملک کے خدمت کرے پانچ سال قومی حکومت بنائی جائے مگر تحریک انصاف کو شامل نہ کیا جائے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی مائنس پی ٹی آئی نیشنل گورنمنٹ کی تجویز کہا مسائل پی ٹی آئی کے پیدا کرتا ہیں اس لیے پانچ سال قومی حکومت مل کر چلے اور ملکی مسائل حل کرے یہ بھی کہا گیا دم اعتماد کامیاب ہوگی اتحادیوں سے باتشیت جاری ہے واضح کیا عرقین کا اپوزیشن بینچز پر بیٹھنا اور سٹریڈنگ نہیں قومی حکومت کا تذکرہ آئین میں موجود نہیں شہباز شریف کا بیان خلاف آئین ہے ان کی سیٹ اب خالی کرائیں گے وزیر اطلاع فواد چودری کا رد عمل بولے اپوزیشن لیڈر نے آئین کی حفاظت کا حل پٹھا رکھا ہے وہ آرٹیکل سکس کے مرتقب ہوئے ہیں سپیکر اور عدلیہ کو بھی نوٹس لینا چاہیے بیازر حسن جوہان بولے شہباز شریف قومی حکومت میں مقصود چپڑاسی کو صدر بنا دے مقصود چپڑاسی کو جانا صدر بنا دینا چاہیے اس قومی حکومت میں اور ماں صدقے جائے اس مقصود چپڑاسی والی سرکار کی چھوٹی سی آشا کے اوپر اور یہ پتہ نہیں کس کو دے رہے ہیں یہ بھاشا اور یہ پاکستان کے عوام کی حقے نمائن کی کلگاریاں کباشا تحریکن صاحب کے چھتیس ارکان کو سیف کسٹڈی میں رکھا ہے لیگر اینما جاوید وطیف کنکشاف پروگرام سپوٹ لائٹ میں گفتبو دعویٰ کیا تحریکن صاحب کے ارکین اپنی مردی سے روپوش ہیں ان کا نون لیگ سے رابطہ ہے اوپزیشن برملہ ہارس ٹریڈنگ کا اعتراف کر رہی ہے الیکشن کمیشن ہارس ٹریڈنگ کا نوٹس نے وزیر اخار جاشاہ ویمو قریشی کا مطالبہ کہا ہر منتخب نمائندے کو ووٹس کا احساس ہوتا ہے زمیر بیچنے والے ارکان کو کوئی روک نہیں سکتا تیپ اتفادی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہی ہے جتنا نقصان جمہوریت کو آج ہو رہا ہے اتنا تاریخ پہ کبھی نہیں ہوں کپتان کی تھیلاری کہاں ہیں اتحادی نے بڑا دعویٰ کر دیا پرویز اللہ ہی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے بارہ ارکان اوپوزیشن کی سیف کسڈی میں ہیں میں نے انہیں لہور اسلامباد میں دیکھا ہے یہ لوگ ووٹنگ کے دن نکلیں گے یہ بھی کہا کہ ترین گروپ ہر صورت بلدار کو ہٹانا چاہتا ہے اتحادیوں کے سترہ افراد ایک فیصلہ کریں گے سندھ ہاؤس پر حملے کی تیاری کی جا رہی ہے اگر سندھ ہاؤس کی تنصیبات یا کسی رکنے قومی اسمبلی کو نقصان پہنچا تو ساری ذمہ داری حکومت پر آئیت ہوگی رہنمہ پیپ اسفادی کا بیان عبدالقادر پٹیل آغا رفی اللہ جاویش انجلانیو دیگر نے تحفظ پر اہم کرنے کا مطالبہ کر دیا اپوزیشن نماؤ کے سینے میں دل نہیں اختدار کی حوص ہے عوام کے مسترشدہ ناصر کے ہاتھ پہلے کچھ آیا نہ آئندہ آئے گا وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا واضح پیغام صبحی وزارہ سے ملاقاتیں سیاسی صورتحال اور عدد میں اعتماد ناکام بنانے سے بطالق باتشیت کی گئی وزیر آزم کا سوات میں چلت سا بلدی آتی دکھاباد کے ذات اقلاق کے خلاف برزی قرار الیکشن کمیشن کا نوٹس وزیر آزم کو طلب کر لیا وزیر آلہ محمود خان اور وفاقی اور صوبائی مزرعہ بھی اٹھارہ مارچ قرار الیکشن کمیشن نے نوٹس کیوں پھیجا وفاقی وزیر ایسا دمر عدالت پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کوٹ میں درفاز دائر عدالت نے اعتراض داگا کر درفاز واپس بھیج دی کہا درخواست کے ساتھ عمران خان کا بیان حلقی منسلک نہیں پیڈیشن بائیو میچک کے بغیر دائر کی گئی عدم اعتماد پر سیاسی جماعتوں میں کہیں تصادم نہ ہو جائے سپریم کورٹ بار نے ممکنہ تصادم روکنے کے لیے آئینی درخواست عدالت عزمہ میں دائر کر دی داکھر اپنایا عدم اعتماد کے روز پری فین کے درمیان تصادم کا خطرہ ہے عدالت سٹیک ہولڈرز کو آئینی عمل اور امن انداز سے ہونے کا کام دے روپے کی گراوٹ اور مہنگائی کا ذمہ دار آئی ایم ایف پروگرام کرا وزیر خزانہ نے اعتراف کر لیا یہ بھی کہا معاشی بوران کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے شاکر تری نے معیشت کی بہتری کے لیے اخدمات سے بھی آگا کیا کام اذاکرات مکمل ہو گئے جمعے تک آئی ایم ایف کے حتمی جواب کا انتظار ہے انٹر بینڈ میں ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ آج کی قیمت 62 پیسے بڑھ گئی پہلی بار انٹر بینڈ میں ڈالر 180 روپے سے تجاوز کر گیا لیندین 180 روپے پانچ پیسے کی بلند تریم سطح پر جارے ملک میں کرونا کے بار جاری مزید دو افراد جامحات پانچ سو چودہ نئے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ تین تین فیصد ریکارڈ کی گئی بیٹی کی نمائیہ پوزشن حاصل کرنے پر باپ کا جاج پتوکی کے رہائشی والد نے خوب خوشی منائی بینڈ باجے کے ساتھ بیٹی کو لینے سکول جا پانچا سادسہ میں مکھائیاں بھی تقسیم کی جاپان میں سات اشاریہ تین شدت کا زلزلہ حلاکت چار ہو گئی مختلف آرزات میں چارانوے افراد زخمی زلزلہ کمرکس فوکوشیما کے حریب سمندر میں سات کلومیٹر کی گہرائی میں تھا کیوکیو سمیت متعدد شہروں میں لاکھوں افراد بجلی سے محروم دو ہزار گیارہ کے بعد یہ سخت سے خطرناک ترین زلزلہ قرار یوکرینی دارل قومت میں روسی فوکوش کے متعدد عبارتوں پر بمباری مزید سترہ افراد حلاکت متعدد زخمی خارکیو میں بھی پناہ گزینوں کے مقام سکولوں اور گودام پر گولاباری میں سات افراد حلاکت جونیسٹک اوریسا اور زپرزیہ بھی دھماکوں کی گونج یوکرینی صدر نے روسی حملہ ملک کے لیے نائن الیون قرار دے دیا یوکرینی نے امریکی کانگریس سے روس کے خلاف جنگ کے لیے امداز مانگ لی نیٹو نے یوکرینی کا نو فلائی زون بنانے پوچ بھیجنے اور تیارے دینے سے انکار کہا اردامات کیے تو روس کے ساتھ جنگ چھڑ جائے گی موسیقی